موسیقی 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 بہن ہیں یا پھر ادروائی جو بھی ابھی نئے نئے ہیں خوداوان ان کے جیون میں آسیز دے گا لیکن ان باتوں کو آپ کو اپنے جندگی میں یاد رکھنا ہے اور یہ سب باتیں پاپ سے جڑی ہوئی ہیں یا دی ہم اپنے جیون میں پاپ کو سمجھ لیتے ہیں کہ آخر پاپ ہے کیا کیا گلتیاں ہم کرتے ہیں کیونکہ پرمیشن نے کہا ہے جس طریقے کی باتیں یہاں پہ پرمیشن کا وچن کہتا ہے ہم دیکھتے ہیں پہلا کرنتیوں ادھائی چھے اور نو میں لکھا ہے یہاں پہ پرمیشن نے کیا کہا ورجیت ہے ورجیت کا مطلب کی گلت ہے ویسیہ کے ساتھ سممند بنانا آریلویا آج میرے بہت سارے مسیح بھائی بہن ہیں بہت سارے سنسار کی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بردر پاشر جی ہمیں یہ بتائیے کیا جو پرمیشن نے سریشتی کے لوگوں کو بنایا سنسار کے لوگوں کو بنایا تو پرمیشن نے جو بنایا ہے تو اچھے کے لیے بنایا ہے اچھے کے لیے سب کچھ بنایا ہے پرمیشن نے منشو کو بنایا اچھے کے لیے جانوروں کو بنایا اچھے کے لیے پیڑ پودھے جل جو بھی کچھ آج آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ پرمیشن نے اچھے کے لیے بنایا تھا لیکن آج ہمارے جیون میں گلتیاں کہاں ہوتی ہیں یہی سب سے بڑی بات آج ہمارے جیون میں ہونی چاہیے کہ سب سے بڑی ہم گلتی کہاں کرتے ہیں کہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ پہلی بات آپ کو ویسیہ کے ساتھ سممن نہیں رکھنا ہے حالیلویہ ویسیہ جسے گامی بولا جاتا ہے جس طریقے سے آج ہم جانتے ہیں اتدھک انوراگ جس طریقے سے ہم جانتے ہیں کلوچک پستا کا دہائی تین اور پانچ میں لکھا ہے نسید یہ باتیں کو کہا گیا ہے جس طریقے سے کسی چیز میں ہم کیا ہو جاتے ہیں اتدھک اس کو کیا جو دے مطلب پسند آ جاتی ہے جیسے کوئی استری ہوتی ہے کوئی لڑکی ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے ہمیں بہت اچھی لگنے لگتی ہے اور ہمارے من کو بہت زیادہ سکون ملتا اسے دیکھنے سے لیکن میرے بیوں یہ پرمیسر کے نظر میں پاپ ہیں یادی یہ گناہ یہ پاپ کرتے ہیں تو آپ پرمیسر کے بیٹے نہیں ہو سکتے کیونکہ اسو مسیجہ بھی سنسار میں رہے تو بہت ساری چنوٹیوں کو سامنا کیا بہت ساری باتوں کو اپنی جندگی میں دیکھا اچھا بھی دیکھا اور برا بھی دیکھا لیکن اسو مسیجہ نے کیا کیا جو اچھا تھا اسے دیا اسے کیا اور جو اچھا نہیں تھا اسے آپ کو سمجھایا اسے آپ کو بتایا کہ ہی میرے بچوں ہی میرے بیٹیوں اور بیٹیوں تمہیں چکروں میں مت پڑو کیونکہ اس سے آپ کا شریر آپ کا گھر آپ کا پریوار آپ کے بال بچے آپ کے ہر ایک چیز میں بہت زیادہ ایفیکٹ بڑے گا آپ کا پریوار برباد ہو جائے گا آپ کی سوچ آپ کے سماج میں عجت نہیں رہے گی کیونکہ یہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے جو آج ہم کسی دوسرے کو دیکھ کر کہ اسے پریم ہمارے دل میں جاگ اٹھتا ہے یہ اتدھک سب سے زیادہ ہمارے جیون کا سب سے بڑا افراد ہے حالیلویہ یہاں پہ اسو مسیح نے پریم کا مطلب یہ نہیں کہا کہ تم پریم مت کرو جیسے آپ اپنے ماں سے پریم کرتے ہیں جیسے آپ بھائی سے پریم کرتے ہیں جیسے آپ اپنے بہن سے پریم کرتے ہیں وہ اچھے سنسار کی لوگوں سے پریم کرو حالیلویہ کیونکہ یہ پرمیسر کا وچن ہے یہاں پہ کسی پرکار کا پاپ تو ہمارے جیون میں ہوتا ہے روج ہوتا ہے چاہے چھوٹا پاپ ہو یا بہت بڑا پاپ ہو پاپ تو پاپ ہوتا ہے چوری تو چوری ہوتی ہے چاہے وہ دس روپے کی ہو ہم دیکھتے ہیں لیکن پرمیسر کا وچن کہتا ہے یہ آج ہر ایک مسیح بھائی بینہ کو پرمیسر آج آپ کو سندیج دے رہا ہے پربیسو مسیح کا سندیج ہے آپ تک یہ پہنچے گا اور جو پرمیسر کا نیام ہے جو بیوستہ ہے جو آج ہمارے کام کیوں نہیں ہوتے ہیں آج ہم لالچوں پڑے ہوئے ہیں کیکہ پرمیسر کا وچن کیا کہتا ہے تم لالچ مت کرنا کیا کرنا لالچ مت کرنا کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کیا دیکھا ہوگا یہاں پہ رومیوں ادھیا ایک اور ساتھ بھی لکھا ہے اسطریوں کا دوسری اسطریوں سے جس طریقے سمبند رہتا ہے پرمیسر نے اسے بھی غلط پھیرایا ہے جسے ہم کیا بولتے ہیں سمبھلائیں گے اور کاموکتہ یہ پرمیسر کا وچن ہے یہ بہت ساری باتیں آج ہمارے جیون میں یاد رکھنے والی بات ہیں کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے جس طریقے سے نیرگوانہ دہابیتیس اور پچیس میں لکھا ہے ننگتنا کی اسطیتی انیکتکتہ اور مورتی پوجہ کو پرساہید کرتی ہے اونچے کشت کے نیچ لے گلے کے بلاک آوچ بجیس طریقے سے اونچہ دھیک چست کپڑوں کا سمیساودھان رہیے حالیلویہ اس کا مطلب ہے پرمیسر کا وچن آج کیا کہتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ فیسن کے سمیے میں بہت سارا فیسن ہے آج پرمیسر نے شریر کس لیے بنایا کپڑے کس لیے بنایا تاکہ آپ اپنے شریر کو ڈھک سکے آج ہمارے مسیح بھائی بین کو دیکھتے ہیں وہ سر سے لے کر پاؤں تک ہر ایک چیز ڈھکے رہتے ہیں کیوں کیونکہ پرمیسر نے آپ کو پویتر ٹھائر آیا ہے آپ کو بنایا ہے لیکن وہی پہ آپ جب سنسار کی باتیں دیکھیں گے تو سنسار میں آپ کو ایسے ایسے کپڑے ملیں گے ایسے ایسے ڈیجائن آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ کو دیکھنے میں شرم لگے گی پہننے والے کو نہیں شرم لگتی کیونکہ وہ نہیں جانتا ہے کیونکہ وہ پرمیسر کو نہیں جانتا ہے آپ پرمیسر کو جانتے ہیں اس لیے آپ کو شرم آئے گی جب آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہوگا اس لیے آپ نے بچوں کو کبھی بھی ایسی وستویں نہ دیں جس سے لوگوں کو من میں انیک پرکار کی گلت دھارنائے آئے یہاں پہ پرمیسر کا وچن بھی کہتا ہے پرمیسر نے کہا ہے اس طریقے سے کہا ننگنتہ کی مطلب جس طریقے سے ننگنتہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ادھر وستر ادھا کپڑا پہننا یا پھر کسی چیز کو جیدہ ہائلائٹ کر کے دکھانا آج سب جانتے ہیں آپ جو وولی وڈ میں جو پچھر میں جو حال میں آپ کو دکھائی دیتا ہے پچھروں میں دکھائی دیتا ہے تو پرمیسر کا وچن کہتا ہے تم ان سب چیزوں سے دور رہو کیونکہ وہاں پہ اصلیلتہ بھری ہوئی ہے آپ کے جیون میں اصلیلتہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ پرمیسر کہتا ہے یہ دنڈنی ہیں اور یہ کودشت بچار اور یکتیاں کا کام مکتا ہے حالیلویہ اسی لیے دھوکے بازی اور جھوٹ والے وکتیوں سے آپ کو دور رہنا ہے تب ہی آپ کے جیونے پرمیسر آپ کو آسیز دے گا آپ کو برکت دے گا آپ کے جیون میں ہر ایک کام سپا لوں گے جب آپ دھوکے بازی اور جھوٹ سے دور رہیں گے دھوکی بازی بہت لوگ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں جس طریقے سے پرمیسر نے کہا آموس کے پستک ادھیائے آٹھ اور پانچ میں لکھا ہے میں لکھا ہے دو سی ٹھار آیا گیا اور نکمی وست میں ادھک مول پر بیچنا کم تولنا آدھی ان سب چیزوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ لالاش کرنا دھوکے بازی کرنا مطلب جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ سنسار میں لگاتار آپ کے ساتھ بے گلات ہوتا ہوگا جب کوئی سمان آپ خریدنے جاتے ہیں تو آپ کو کہہ کر کہ اتنا دیا جاتا ہے آپ بولتے ہیں اتنا ہمیں دیجئے تو اس کے من میں کیا ہوتا ہے دھوکا دھوکے باز لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا اس نے فائدہ ہو لیکن آپ نے اس کا مول پورا دیا لیکن اس نے آپ کے ساتھ دھوکا کیا پرمیسر کا وچن کہتا ہے ان سب چیزوں سے دور رہو اور ان سے بھی دور رہو جو آپ کے جیون میں ایسا کرتے ہیں ہالیلویہ کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں بے ایمانی کے بارے میں جب پرمیسر کا وچن کہتا ہے پہلا دوسرا کرنتیوں ادھیا چار اور دو میں لکھا ہے جس طریقے سے دھوکے بازی اور بے ایمانیت کو ورجی ٹھہرائے گیا ہے کنکل پچھ پات چھل کپٹا کپٹ اور جس طریقے کے بات یہاں پہ کہی گئی ہے اور بہت ساری باتیں یہاں پہ کہی گئی ہیں آیوب کی پستک میں آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ چونتیس آموس کے پانچ بارہ گھوش لینے سے انکار کرو یاسایا تیتیس پندرہ ہالیلویہ آج بہت سارے لوگ لالچ میں آ جاتے ہیں کوئی ادھکاری ہوتا ہے کوئی نیتا ہوتا کوئی منتری ہوتا کوئی ویدھائک ہوتا ہے آپ کا کوئی کارپ ہستا ہے تو آپ ان کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے کام کرا دیجئے تو کہتا ہے پھر لے دس لاکھ روپے دو تو پرمیسر کا وچن کہتا ہے ان کو انکار کرو کیونکہ یہ سماج کے لیے اور اپنے آپ کے لیے اور پرمیسر کے نظر میں یہ پاپ ہیں اور گناہ ہیں اس میں آپ کی کوئی گلتی نہیں ہے لیکن آپ کو یہ سب نہیں کرنا ہے یعنی یہ آپ کی اندر گلتیاں ہیں ان کو سدھارنے کے کوشش کریں انہیں دھیرے دھیرے نکالتے جائیں اپنے جیون کو بہتر کریں مجبوت کریں شٹرونگ کریں کیونکہ پیتا سچا خدا ہے وہ پبیتر آتما ہے وہ آپ کی جیون کو دیکھنے والا پرمیسر ہے وہ آپ کے گھر کو سمجھنے والا پرمیسر ہے وہ آپ کی ہر ایک چیزوں کو بدلنے والا پرمیسر ہے تو آج آپ کیوں ڈرتے ہیں تو آج آپ کیوں گھبراتے ہیں لیکن پرمیسر کا وچن کہتا ہے ہی میرے بیٹے اور بیٹیوں آج ہم ان باتوں کو صحیح سے سمجھنے کے کوشش کریں جو ہمارا پرمیسر کہتا ہے منوس جو کچھ بولتا ہے جو کچھ بوئے گا اور جو کچھ بولے گا وہی وہ کٹے گا آج جو آپ بوئیں گے اچھا ہے آپ نے بویا ہے تو آپ کو اچھا پھل ملے گا اچھا آپ نے برا پھل بویا ہے تو برا آپ کو ملے گا یہاں برا پھل نہیں آتا ہے برا پھل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے جندگی میں آپ نے کیا 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 دوسرے کی مدد کی کیا دوسرے کے ساتھ رہ کر کے آپ نے اس کے لئے پراتنہ کیا کیا پرمیسر کے وچن کو آپ نے اسے بتایا کیا اسے سمجھایا پرمیسر کا وچن کہتا ہے کہ دن سمپاپوں اپرادوں میں اگر آپ کا ہاتھ ہے تو دور کر لو ہالیلویہ کیونکہ ہم جانتے ہیں ہم انتیم سمیے میں جی رہے ہیں ہالیلویہ کیونکہ بائیبل بھی ہمیں بتاتی ہے اور پرمیسر کا وچن بھی کہتا ہے کہ ہے میرے بیٹے اور بیٹیوں میں تمہیں بہت موقع دے چکا ہوں اور اب بھی دیتا ہوں کہ تم سدھر جاؤ جب آج ہمارا پرمیسر دل کھول کر کے کہتا ہے کہ ہر ایک پرکار کے انکتکتہ کام کو چھوڑ دیجے بیوچار کو چھوڑ دیجے پرائیسری کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیجے دوسرے بچوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ بند کر دیجے کیونکہ پتا ہمارا ایک ہے پتا اور پوتر اور پویتر آتما جب ہمارا پتا پویتر ہے اس کا پوتر آیا وہ پویتر ہے اس کی آتما پویتر ہے تو اور اس کے لئے آپ پویتر سبد کا کوئی استعمال کری نہیں سکتا ہے حالیلویہ جب ہمارا تینوں چیز آج ہمارے جو سامنے ہے وہ پویتر ہے تو آپ پویتر کو ایسے سو بکار کر سکتا ہے اسی لئے آپ کے جیون میں کام نہیں ہوتے ہیں آپ کی پراتنہ کا اتر نہیں ملتا ہے آپ کے جیون میں سمجھائیں نہیں جاتی ہیں لیکن آج آپ کو ان باتوں کو سب کو بھولا کر کے آپ دعا کریں گے آپ پراتنہ کریں گے اپنے گناہ کو قبولیں گے اپنے بیچاروں کو قبولیں گے اپنے من میں چل رہے باتوں کو آپ پرمیسر کو بتائیں گے پھر خدا آپ کی جیون کو بدلنے کے لئے آیا ہے حالیلویہ آئیے پراتنہ کرتے ہیں اور پرمیسر کا دھنمات کرتے ہیں آج آپ آگیا دیں گے ہر پرکار کی سطر ہر پرکار کی دوشتہ آتمائیں ہر پرکار کی بیماریاں ہر ایک پرکار کی روگاڑو بشاڑو نربلتائیں آپ کے سریر سے آپ کے گھر سے آپ کے جیون سے آپ کی ہر ایک کاموں سے وہ سیطان نکلنے والا ہے حالیلویہ سر و شکتیمان پرمیسر پر اپنا ہاتھ تمام بھائی اور بہنوں کو پر رکھے پتا جو آج آپ کے بچے آپ کی بیٹے اور بیٹیاں پراتنہ کو سن رہے ہیں پتا پرمیسر آج ہم ان سب کے لئے دعا کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں پتا پرمیسر جو آج اپنے من میں ہر ایک باتوں کو دبائے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے من کی باتوں کو بولتے بھی ہیں پتا پرمیسر آج ان کی ہر ایک پرکار کی باتوں کو سننے والے اور ہر ایک پرکار کی من کی باتوں کو جاننے والے پتا آپ ہیں آلیلویہ آلیلویہ دھنوازشو جو سے بولیئے پرمیشار کا دھنواز ہو آلیلویہ آلیلویہ آج آپ کی ہر دوشٹ آتماعیں آپ کے گھر سے نکلنے والی ہے آج وہ سیطان آپ کی جندگی سے نکلنے والا ہے آپ کے بچے کی جندگی سے نکلنے والا ہی شمشی کے نام سے آج وہ آپ کے بیٹی کے جگون سے نکلنے والا ہے آج ہر پرکار کی سریروں میں درد گھٹنوں میں درد پیروں میں درد انیک پرکار کی شمشہ آئیں اور اس کے لئے دعا کرتے ہیں پراتنہ کرتے ہیں ہر ایک مسیح بھائی بہن اپنے من کو حلکہ کریں آج میں دیکھ رہا ہوں ابھی دیکھ رہا ہوں جس طرح پراتنہ کر رہے ہیں پتا پرمیشر ان کے من میں بہت ساری دھوگنا ہے پتا پرمیشر بہت سارے من کو بہت بھی تباہ کر کے بیٹھ ہیں پتا پرمیشر آج اپنے من کو ہلکہ کریے آج اپنے من کے باتوں کو پرمیشر کو بتائیے آج اپنے من کے باتوں کو پرمیشر سے کہیے خودہ آپ کی پراتنہ کو سنے گا آپ ڈردیں نہیں آپ ڈرے نہیں آپ نہ گھبرائیں پرمیشر سے کہیں کہ پیتا میں نے یہ گلتیاں کی ہیں میں نے افراد کیا ہے میں نے گناہ کیا ہے لیکن تو سرب شکتیمان پرمیشر ہے تو راجہ سلیمان کے جیون میں کام کر سکتا ہے دعوت کے جیون میں کام کر سکتا ہے دعوت اتنا بڑا پاپ کیا تھا پیتا پرمیسٹر لیکن آپ نے اس کے جیون کی ہر ایک مومنٹ کو مون دیا پیتا پرمیسٹر اور اسے صدھرنے کا موقع دیا اسی طریقے میں آج آپ سے پراتنا اور بنتی کرتا ہوں اس طریقے سے راجہ دعوت نے اپنی جنگی میں گلتیا کی لیکن پیتا آپ نے یہ سجا دی اور میں یہ کہتا ہوں پیتا پرمیسٹر جب ہی میں نے گلتیا کی اسے مجھے سجا دیں پیتا پرمیسٹر لیکن میرے ہر ایک اپرادور گناہوں کو چھما کریں اور مجھے آسیز دیں مجھے برکت دیں آج میرے گھر کو سمحال پیتا پرمیسٹر یاد کریے کہ جس طریقے سے دانیل کے جیون میں گھٹنا گھٹی ہے نبوکت نیسا راجہ کی جیون کے گھٹنا کو لے کر کے آپ سوچئے دیکھیں کہ اس سمیں کیا گھٹنا گھٹی رہی ہوگی کیا دکتے آئے ہوں گی آج ہم آجاد ہیں آج ہم ستنطر ہیں لیکن پھر بھی آج ہم پرمیسٹر سے پراتھنا نہیں کرتے لیکن پھر بھی آج ہم دعا نہیں کرتے لیکن پھر بھی آج ہم مجھ سے دھنواد نہیں کرتے کیونکہ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ آج ہم گلام بن چکے ہیں آج ہم ہر ایک پرکار سے گلام ہیں ساری گروپ سے نہیں آج ہم مانسک گروپ سے گلام ہیں یاد کریے ان سبھی لوگوں کو جس طریقے سے پترس کو یاد کریے پترس کی جیون میں کیا ہوا تھا یاد کریے پترس نے تین بار پرمیشور نے پھر سمجھ دی گھان دی بدھی دی اس کے اپرادوں کو چھما کیا ہالیلویہ آج وہ ہر ایک وقتیوں کو یاد کریے جو بائیبل میں جیون میں گھٹنا گھٹی ہے میپیوں آج جیدی آج اپنی جندگی کو آجات کرنا چاہتے ہیں آج اپنی جندگی کے سمجھاوں کو نکالنا چاہتے ہیں تو سوچن کو یاد کریے جو پروی سمجھ نے کہا تھا کہ ست اور مارگ اور چیون میں ہی ہوں اور میرے سیوا اور کوئی تمہیں پتا تک نہیں پہنچا سکتا ہے تو اس وچن کو یاد کریے جو اسمجھ نے کہا تھا اس پروی تراتما کو یاد کریے کہ پروی سمجھ نے کہا تھا کہ میں تمہیں ایک سہائق دیے جاتا ہوں انہر ایک باتوں کو یاد کریے آج پرمیسر آپ کی جندگی میں آپ کو آسیز دے گا کیونکہ وچن کے دوارہ ہی آپ کی جندگی میں تاکت آئے گی اور وچن کے ہی دوارہ آپ کی جندگی میں بسواس آئے گا اور وچن کے ہی دوارہ آپ پرویسر آپ کو واسسید کرے گا آلیلویہ آلیلویہ دھنوازیشو دھنوازیشو پرگواہ کی ستی ہواب کی مہمہ ہو ہندنیم آب جیجس آج ہر پرکار کی دوشتہ آتماؤں کو ہر پرکار کی گندی آتماؤں کو کونگی بہری انیک پرکار کی آتماؤں ہیں عیشو مسیح کے نام سے آج ان ہر بہنوں کے جیون سے نکلنے والا عیشو مسیح کے نام سے اس سیطان جو آج ان بہنوں کی کوک کو بند کر کے رکھا ہے ان کے پاس بچے نہیں ہیں آج پیتا انہیں آج آتھ کرنے جا رہا ہے انہیں فری کرنے جا رہا ہے اس مسیح کے نام سے اس ہر پرکار کی بندھن کو توڑنے جا رہا ہے آپ یاد کریے سارا کی جیون کے گھٹنا کو لے کر کے نفدے ورش کی آئی میں پرمیشتر نے اسے کیا دیا یاد کریے کیا دیا پرمیشتر نے اسے سارا کو پرمیشن نے کیا دیا ایک بالک دیا ایک بیٹا دیا اب یاد کر یہ نبیس سال کی آئیو میں آج وہ بہنیں بلکن بے اداس نہیں ہوں گی کہ آج میرے پاس بیٹی اور بیٹچے نہیں ہیں یا میرے پاس بچے نہیں ہیں میرے پریواروں مجھے لوگ تانہ مارتے ہیں لیکن خدا کے وچن کو جو یاد کرتا ہے اس کے جیون پرمیشن کام کرتا ہے حالیلویہ حالیلویہ دھنوا دشو پرگواب کی ستی حواب کی مہمہ ہو ہر ایک باتوں کو یاد کریے اپنے جیون کے گھٹنا کو لے کر کے جو آپ کے جیون میں جو بھی سمجھائیں ہیں یاد کریے جس طریقے سے بہت ساری گھٹنائیں گھٹی ہیں اسو مسیح نے کہا تھا کہ آج سے تم آجاد ہو آج سے تم ہر ایک باتوں کو لے کر کے آجاد ہو ستنتر ہو تم آجیا داؤگے سیطان آپ کی زندگی سے نکلے گا اسو مسیح نے کہا تھا اسو مسیح نے کہا تھا کہ چنتہ مت کرو بھروسہ رکھو بے سواس رکھو ہے آپپو چھٹکارا چاہیے آپ کو جیون سے ہر پرکار کی سمجھائوں سے جو آپ جوج رہے ہیں اس سے شٹکارا چاہیے تو پیتھا کو یہ وچن کو یاد کرئے اسو مسیح کو یاد کرئے اور اس کے نام سے پراتنا کرئے ہیے پرمیشر میں آپ کے پیارے بیٹی اسو مسیح کے نام سے پراتنا اور ونتی عار کرتا ہوں اسو مسیح کے نام سے میں ہر پرکار کی یاد کر دیتا ہوں کہ آج میری جندگی سے میرے بچے کے جیون سے میرے گھر سے میرے کھیج سے میرے کھلیہان سے میرے بچوں کی جیون سے میرے نوکری سے میرے چوب سے میرے پیسوں سے میرے ہر ایک پرکار کی جو دوشتہ آتمائیں گندی آتمائیں میرے گھر میں ہیں اور دوشتہ آتمائیں لڑائی سے جھگڑے سے انیک پرکار کی درد سے پیروں سے گھٹنوں سے پیٹوں میں درد سیر میں درد انیک پرکار کی شمشیہ ہیں انیک پرکار کی کینسر انیک پرکار کے رگاڑوں بھی شاڑے نربلتا ہیں میری جندگی اسی سمشی کے نام سے نکل اسی سمشی کے نام سے آگیا دیں گے آگیا دیں گے آج جتنے مسیح بھائی بہن ہیں آج وہ سبھی لوگ آگیا دیں گے کہ کی پرمیشر آپ کی جندگی کو آجات کرنے کے لیے آئے ہیں آپ کو بچانے کے لیے وہ ہمارا پرمیشر آج آج وہ سرب شکتی مان پرمیشر آپ کی جندگی کو چھوے گے اسی مسیح کے نام سے آج جتنے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں آج جتنے یوہ ہیں یوت ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے گلتیا ہو جاتی ہیں لیکن آج سے پرمیشر آپ کو وہ راستہ دے گا وہ مارک دے گا لیکن آپ کو بچ کر کے چلنا ہے اس مسیح نے کہا تھا اس دھرتی پہ رہنا ہے تو قدم پھونک پھونک کر کے رکھنا ہے اس دھرتی پہ رہنا ہے تو آپ کو قدم کو اپنے پاؤں کو پھونک پھونک کر کے جمین پہ رکھنا ہے کیونکہ ہر جگہ آپ کو پاپ ملے گا ہر جگہ آپ کو اپراد ملے گا ہر جگہ آپ کو گناہ ملے گا لیکن آپ کو وہ تائیں کرنا ہے کون سا راستہ چلنا ہے پرمیشر تو آپ کو دینا چاہتا ہے لیکن اس راستے پہ آپ چل نہیں پائیں گے لیکن اس مسیح نے کہا تم کوسس کرو لیکن پرمیشور کہتا ہے کہ تم بیسواس رکھو اور اس راستے پہ چلو جس راستے کو میں دیتا ہوں آلیلویہ آلیلویہ آج آپ کی زندگی میں ہر کے گھٹنا کو لے کر کے پرمیشر کے سلام نے رکھئے آج اپنے بچوں کی جیون کو گھٹنا کو لے کر کے رکھئے آج وہ ہر محلہ کی جیون سے ہر بہنوں کے جیون سے ہر بھائی کے جیون سے ہر پرکار کے سمشیاؤں سے ہر پرکار کے رگاڑے ویشار نربلتاؤں سے آج آپ کی زندگی سے ہر پرکار کے سمشیاؤں سے اس مسیح کے نام سے آج وہ نکلنے والا اس مسیح کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ آلیلویا دھنوادی سو دھنوادی سو پرگواب کی ستیحواب کی مہمہ ہو آگیا دیجئے آگیا دیجئے اسی وقت آج اپنے بچوں کو اوپر ہاتھ رکھئے اپنے گھر بے اپنے بیٹھ کر کے کہیں بھی کسی بھی ستھان میں آپ ہوں یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کہاں پہ ہیں کہاں نہیں ہیں لیکن اس سمیں جہاں بھی کہیں بھی آپ ہوں جو مسیح بھائی بہن اس سمیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے بچے کو پر ہاتھ رکھے یدی کسی بھی چیز میں ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں اور آگیا دیں گے اس مسیح کے نام سے آپ کے گھٹنوں میں درد ہے تو گھٹنوں میں ہاتھ رکھے آپ کے پیروں میں درد ہے پیروں میں ہاتھ رکھے یدی آپ کے پیٹوں میں درد ہے تو پیٹ پہ ہاتھ رکھے یدی آپ کے سیر میں درد ہے تو سیر میں ہاتھ رکھے یدی آپ کے ہاتھوں کے کہیں بھی کسی بھی پرکارٹ کے وارڈی کے بارٹس میں کوئی بھی دکت ہے آج جن مسیح بھائی بہنوں کے سمشیہ ہے اور جن بہنوں کے کوکھوں کو سیطان بند کر کے رکھا ہے آج وہ آج چاہت کرنے جا رہا ہے آج وہ ہر پرکار کی فیڈم آپ کو دینے جا رہا ہے آج وہ آپ کو سیطان آپ کی جندگی سے نکال لیں کہ پرمیشتر بھگا دے گا اس مسیح کے نام سے آج وہ آپ کے جیون سیطان نکلے گا آپ کو ڈرنا نہیں ہے آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے پرمیشتر کا ایک ہاتھ دھنواد کرئے اور ایک ہاتھ سینے پر رکھئے اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں کہ پرمیشتر آج سے میں آپ سے ونٹی اور پراتھنا نویدن کرتا ہوں اور اپنے سچے مند سے ہر ایک باتوں کو آپ کے سامنے پرگٹ کرتا ہوں آج اس مسیح کے نام سے میری پراتھنا کو سنے پتا پرمیشتر اور میں آگیا دیتا ہوں اس مسیح کے نام سے آگیا دیں گے ابھی نہیں ابھی آگیا آپ دیں گے اس مسیح کے نام سے پہلے پرمیسر کا دھنواد کریں اپنے من کی باتوں کو سب کہیں جو آپ نے اگلا پچھلا جو بھی کچھ کیا ہو پرمیسر نے کہا کہ تم سب بھول جاؤ لیکن پرمیسر کو بتانے کے بعد اپنے من کو ہلکا کرنے کے بعد آج آپ کے دھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں پتی اور پتنی کے بیچ میں آج وہ پرمیسر پیم میں بدلنے والا اس مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی شمشیاؤں کو بدلنے والا اس مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی جیون کے گھٹناوں کو چینج کرنے والا اس مسیح کے نام سے آلیلویہ 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 دھنوادی شدھنوادی شکر اقباب کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو پرمیسر ہم آپ کا دھنواد کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے ایک ہاتھ کو اٹھائیے اور ایک ہاتھ کو سینے پہ رکھئے پرمیصر سے کہیے کہ پتہ ہم آپ کا دھنوات کرتے ہوں آج میں ہر ایک پابوں کو اپرادوں کو گناہوں کو آپ کے سامنے پرگٹ کرتا ہوں پتہ جو بھی میں نے پاپ کیے جو بھی میں نے اپراد کیے اس و مسیح کے نام سے آپ کا دھنوات کرتا ہوں اور ان باتوں کو سب ہی پرمیصر کو بتائیے اپنے من میں رکھ کر پرمیصر کو پویتر آتمہ کے دورہ بتائیے کہ پتہ میں نے یہ کیا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی کیا مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یعنی نہیں کرنا چاہیے تو پیتا میں آپ سے ماں بھی مانگتا ہوں اور آپ کا دھنواد کرتا ہوں پیتا پرمیشر آج آپ کی جندگی کو پرمیشر بدلنے والا ہے آپ کو آسیز دینے والا ہے آپ کی جیون کو چھونے والا ہے آگیا دیجئے آگیا دیجئے اس مسیح کے نام سے آلیلویہ آلیلویہ آج میرے بیٹے کے جیون سے میرے گھر پریوار ماتا پیتا بھائی بہنوں کی جیون سے ہر پرکار کی سمششاؤں کے لے کر اس مسیح کے نام سے اپنے گھر میں جو بھی دوشت آتمائیں ہیں جو بھی گندی آتمائیں ہیں جو بھی گونگی بہری آنک پرکار کی سمششائیں کاموں میں الجھن ہوتی ہے آنک پرکار کی پیسے کی پرابلمس ہوتی ہے اس مسیح کے نام سے اس مسیح کے نام سے اس مسیح کے نام سے آج وہ ہر پرکار کی سمششائیں اس مسیح کے نام سے نکل اس پویتر لہو کے نام سے آگ کیا دیتے ہیں اس پویتر لہو کے نام سے اس لہو کے دوارہ پیتا پرمیشتر آج ہم کو سیکھا ہے پیتا پرمیشتر آج ہم کو ابھی سیکھ کیا ہے پیتا پرمیشتر اس پویتر لہو کے نام سے ہم آگ کیا دیتے ہیں اس مسیح کے نام سے نکل نکل اس مسیح کے نام سے ہر پکار کے دوشت آتما ہے گندی آتما اس مسیح کے نام سے نکل اے سیطان ہے دوشت آتما ہے گندی آتما اسو مسیح کے نام سے میرے صریر سے میرے جیون سے میرے بچوں کے جیون سے میرے گھر سے میرے پریبار سے میرے نوکری سے میرے جوب سے میرے ہر ایک چیزوں سے اسو مسیح کے نام سے میں آگ کے دیتا ہوں اسو مسیح کے نام سے نکل اسو مسیح کے نام سے آگ کے دیجی ہر ایک مسیح بھائی بہن آگ کے دیجی اسو مسیح کے نام سے اسی وقت نکال لیے سو سیتا تاہن آپ کی جندگی سے نکلنے والا اسو مسیح کے نام سے نکالی اسو مسیح کے نام سے دور اسو مسیح کے نام سے نگل اسو مسیح کے نام سے حالیلویہ 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 دھنوادی شو دھنوادی شو پرکبہ کی ستیح و آپ کی مہمہ ہو آپ کا دھنواد کرتے اسو مسیح کے نام سے کے پتا آپ نے ہماری پراتنک کو سنا آپ نے ہمارے جیون سے ہر ایک دکھوں تکلیفوں کو پتا پرمی شر آپ نے آج جات کر دیا اسو مسیح کے نام سے پتا پرمی شر آمین میر پیوں پرمیسر آپ کی چندگی میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا وہ سروشکتی مان پرمیسر ہیں آج آپ کو گھبرانہ نہیں ہے آپ نے اپنی من کی باتوں کو پرمیسر سے کہا اور پرمیسر اب اپنی من کی باتوں کو آپ کو کہے گا اور جو پرمیسر آپ کو کہے وہی کام کو کرنا ہے کہ ہی پرمیسر آپ کو پویتر آتما کے دورہ عبشیق کیا ہے آپ کو پویتر آتما کے دورہ پرمیسر نے چھوا ہے آپ کو آسیز دی ہے آپ کو برکت دیا ہے اور آپ نے آگیا دی ہے ہر پرکار کی سمجھاؤں کے لیے تو دھہر رکھنا بسوات رکھنا کہ پرمیشتر آپ کی جندگی میں کام کرنے پائے آپ کو آسیز دینے پائے حالیلویہ حالیلویہ دھنوا دشو میرے بہت ساری مسیح بھائی بین ایسے ہیں جو دان کرنا چاہتے ہیں کلیشے کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیئے گئے اسکرین نمبر پر جو بھی آپ کی اچھا ہو آپ کی اپنے اچھا گنسار بھیج سکتے ہیں پرمیشتر آپ کو آپ کے گھر میں آپ کے ہر ایک چیزوں میں سمرد کرے گا آپ کو آسیز دے گا آپ کو برکت دے گا آپ کے ہر ایک جیون کے کارشترائیلوی کو پرمیشتر دیکھنے والا خوشتر و شکتیمان پرمیشتر ہے بے خدا ہر بچوں سے ہر بیٹیوں اور بیٹیوں سے پریم کرتا ہے لیکن یاد رہے آپ اپنی سویم کی اچھا گنسار جیدی آپ کی اچھا نہیں ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو بلکن بھی گھبرانہ نہیں ہے اور صبح سام پراتنا کرنا ہے اور پرمیشتر کا دھرنواد کرنا ہے آمین